اور آپ سوچ رہے ہیں کہ پی آر اپلیکیشن بھریں تو آپ امیگریشن کرنا چاہتے ہیں کینیڈا کی اور آپ سوچ رہے ہیں کہ پی آر اپلیکیشن بھریں آپ نے بڑی ساری اچھی چیزیں سنی ہوں گی امیگریشن لوئرز ان کلسنڈنٹ سے ان کا بزنس ہے ان کا فائدہ ہوتا ہے اس سے مجھے تو زیرو ملتا ہے نہ کوئی کمیشن ہے نہ کچھ ہے اس ڈیسیزن میں چاہے آپ آئیں یا نہ آئیں اسی لیے میں آپ کو اپنی اپینین دینا چاہتا ہوں یہاں پہ مات آئیں اور اس کے قارن ہے جو میں کور کروں گا اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کیوں اور پھر بھی ڈیسیزن آپ کا ہے تو یہ ویڈیو صرف پی آر اپلیکیشن کے لیے ہے سپاؤس سپانسرشپ بزنس ویزا یا سٹوڈنٹ ویزا اس کے لیے نہیں ہے وہ اس ٹاپک میں نہ ہی کور کروں گا میں اس کے لیے الگ سے ویڈیو بناوں گا چلیے کینیڈا جو ہے بہت بڑیہ کنٹری ہے بہت بڑیہ ہے پر اتنا نہیں ہے جتنا وہ سناتے ہیں آپ کو اتنا بھی اچھا نہیں ہے آپ کا دیش اپنا جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں بہت بڑیہ ہے کینیڈا تو صرف ایک کیرٹ ہے لٹکا دی ہے آپ کے سامنے بس کھانے کے لیے ہر ڈیسیزن کے پوزیٹیو نیگیٹیو ہوتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ وے کرنا ہے اپنی سچویشن کے حساب سے تو میں آپ کو بہت ساری کانیاں سنا سکتا ہوں ریل سٹوریز جو لوگوں کی ہیں میری ہیں میرے دوستوں کی ہیں سب کی جو میں نے یہاں پہ سب کچھ سیکھا ہے آگے ہو سکتا ہے میں آپ کو وہ انٹرویوز کر کے وہ بھی دکھاؤں پر جو بھی میں نے یہاں پہ سیکھا ہے بیس سال میں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے کیا وہاں رہ کے تو آپ کو بتانے لگے گا تو وہاں تو صرف آپ کو بڑیہ پکچر دکھائی ہے یہاں آکے جو ہم نے سیکھا ہے دیکھا ہے جس سے گزرے ہیں وہ شیئر کرنا کینیڈا ہے کیا کینیڈا جو ہے اس کے پاس بہت سارے نیچرل ریسورسز ہیں بہت سارے اس کو بیچ کے تو دیش نہیں چلے گا کریں گے کیا بہت سارے کم لوگ ہیں پپولیشن بہت کم ہے تو کیا کریں گے انہوں نے بہت دیماغ لگا کے بہت بڑیہ بزنس آئیڈیا سوچا کہ چلو بہار کے جو لوگوں کے جو دوسرے دیشوں کی قریب ہیں ان کو بلالیتے ہیں وہ ہمارے دیش کو چلائیں گے مدد کریں گے پیسہ لائیں گے that is what it is it's a great business idea دھیان دیں business idea آپ کو کوئی favor نہیں کر رہے ہو آپ ان کو favor کر رہے ہو تو ابھی دیکھیں اگلی سلائٹ دیکھیں یہاں پہ کون کون سی دیش کے یہاں لوگ آتے ہیں یہ google کر لیں آپ کو مل جائے گا آرام سے بڑی ساری Asian countries آتے ہیں یہاں پہ انڈیا چھائنا نائجیریہ سیریہ فلیپینز فلیپینز کے بھی بہت ہیں اور باقی چھوٹے موٹے ادھر ادھر سے آ جاتے ہیں بہت لوگ تو اگر ہم اس کو سمجھیں آپ پورے طریقے سے سمجھیں آپ اپنے دیش کی قریم ہو آپ کے پاس بڑی ڈگریہیں ہیں master's ڈگریہیں ہیں آپ اپنے فیلڈ میں ساتھ سے دس سال کام کر چکے ہیں پیسہ کما چکے ہیں جمع کر چکے ہیں آپ کے پاس پیسہ کا اکٹھا ہویا ہے اب آپ اس کو اگر immigrate کرتے ہو wealth کو کہاں لے جاؤ گے اسی دیش میں لاؤ گے correct right کہاں لے جاؤ گے تو اگر آپ یہاں پہ لے کے آتے ہو اور ان کی economy چلاتے ہو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ کی qualification کو یہ لوگ نہیں مانیں گے یہاں پہ آکے you will have to do lot of things you have to pump money پیسے لگاؤ equivalency کراؤ یا دوبارہ course کرو یا whatever پھر بھی جو ہے آپ کو اس profession میں جہاں سے آپ آ رہے ہو اس level پہ اس profession میں جب مل ہی نہیں سکتی ایک پرسنٹ سے بھی کم chance ہے اگر آپ چھوٹے شہر میں پہنچ جاؤ جہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں کوئی آنا ہی نہیں چاہتا اور وہاں پہ luckily آپ کے لیے وہ job ہے اور its skill matches rarely otherwise یہی چھوٹی jobs کر کے آپ ان کی economy چلاتے ہو اور ان کے system میں پیسہ fund feed کرتے ہو that is it تو جب آپ immigration کر رہے ہو پی آر پوائنٹس ہے نا یہی criteria ہے سب experience higher degrees ہے نا age system یہ اسی لیے design کیا ہے تاکہ وہ آپ کو اس stage پہ جب آپ جو peak پہ ہو وہ پیسہ لے آو that is what the intention is the whole business model runs around it ابھی ہم ایک چھوٹی سی calculation کرتے ہیں حالانکہ بہت conservative ہے اگر ہر ایک بندہ 10,000 US dollar لاتا ہے minimum ویسے تو generally بہت پیسہ لے کے آتے ہیں لوگ minimum 10,000 US dollar لاتا ہے 13,000 Canadian dollar half million immigrants ہر سال یہاں پہ آتے ہیں ساڑھے 6 billion dollars ہو گیا وہ minimum scale پہ اور وہ یہاں آکے economy چلا رہے ہیں ان کی let's say وہ 2 billion سے اوپر ہے ایک research پیچھے آئی تھی 5 billion approximately ہر سال کا تو ساڑھے 8 billion ڈالر کا ہر سال کا بزنیس ہے immigrants یہاں پہ آنے کا تو آپ ایک بات اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ آپ کو موڈیٹی ہو ان کو آپ چاہیے not the other way around you might be desperate to immigrate here but that's not the case they want you 2 this is the basic thing that you need to get اب میں آپ کو تھوڑی سی research دکھاتا ہوں اگر آپ گوگل کریں گے simply آپ کو مل جائے گی تو یہاں پہ numbers دکھا رہا ہوں 3 لاکھ immigrants آئے ہیں پچھلے سال اس سے پچھلے سال 2018 میں target انہوں نے کیا تھا 1 million کا up 2020 2020 so half million every year type thing اب US میں جہاں پہ immigration policy نہیں تو بہت کم لوگ جاتے ہیں وہاں پہ دیکھیں ان کی یہ جہاں پہ جائیں fwd dot us اور وہاں پہ جا کے دیکھیں یہ لوگ کہتے ہیں یہاں پہ آرہے ہیں نئے لوگ اور وہ ہماری economy کو impact کرتے ہیں ڈا 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 but the fact is جو لوگ بہار سے آرہے ہیں وہ ان کی economy چلا رہے ہیں دیکھو 21.5 billion every year اور یہ تو وہاں ہے جہاں بہت کم immigration ہے now you imagine that number کہ یہاں پہ Canada کے لئے یہ کتنا بڑا number میرا 8.5 جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں cover کروں گا most of those points at high level detail میں میں ان کی detail ویڈیو بنا سکتا ہوں آپ comments میں ڈالیں اگر کسی topic پہ detail چاہیے یا directly contact کریں i am happy to provide you with those چلیں بات کرتے یہ ہم نے establish کیا کہ یہ business ہے جیسے sales target ہوتے ہیں ایسے immigrant کا target ہے ہر سال کا ابھی 3 30000000 کا ہے target جو ہے وہ 5 lakh set ہوا ہے ہر سال کے لیے 5 lakh immigrant چاہیے ہیں تو population بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے ہر سال بڑھ رہی ہے جیسے سے بڑھے سے رہ گیا بس ٹھیک ہے اب یہاں پہ آئیں گے آپ کی qualification governing نہیں ہے doctors کو میں نے دیکھا مسدوری کرتے ہوئے سال تک مسدوری کرتے ہوئے انجینئرز کو دکھے کھاتے دیکھا ہے میں نے یہاں پہ ہوئی نہیں پا تھا بڑے سارے professionals walmart میں چھوٹی چھوٹی job کرنے minimum job پہ students تو بیچارے کرتے ہیں یہاں پہ walmart میں team hortens میں whatever تو یہ تو سمجھ لو آپ کو جاب تو ملنے والی نہیں ہے very low chances unless as i said کہ اگر آپ صحیح جگہ پہ جہاں پہ کوئی نہیں جانا چاہتا اور وہیں پہ جاب ہے match کر گئی very rare chance یا پھر کوئی ایسی job ہو جو ان کو بندے نہیں مل رہے ان کے بندے کر کر آتا ہی نہیں ہے جیسے developer ہو گیا technical developer ہو گیا software code کرنے والے ان کو آتا نہیں ہے so of course devil higher he is پر اس کے آگے بھی impact ہے پہلے بات کرتے racism کی promotion کی بات میں کریں گے racism totally ہے سب لوگ یہاں پہ نہیں ہیں racist اچھے لوگ بھی ہیں ایسا نہیں ہے کہ racism totally exists تو آپ کو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں جب آپ کو differently treat کیا جائے گا you will know it you will feel it اور وہ پتہ لگے گا ضرور پتہ لگے گا ایسا promotion کی آپ promotion بھی نہیں ملے گی یہ سمجھ لو بہت سالوں تک لگے رہیں گے دو بندوں کا کام کر رہے ہو ساتھ والا بیٹھا promotion لے گا آپ کا manager بنے گا لگے رہو دس سال تک ایک level پہ پہ کچھ نہیں ہوگا اس کے بعد تو ہو گا ہی نہیں سینئر leadership میں کچھ نہیں ملنے والا یہاں پہ maximum اپنے technical field میں کوئی director بن گیا whatever اگر آپ کو بڑیا کام کرنا ہے بڑیا وہ کرنا ہے then there are other ways business کر لو وہ بھی دیسی بندوں کے ساتھ ہی ہوگا US چلے جاؤ you will be happy there وہاں پہ CEO بھی بنا دیں گے google کا یہاں پہ نہیں ہوگا تو get used to it get the idea اب ہی بات کرتے inflation کی بہت بڑھ گیا ہے سب چیزیں جو expensive ہوتی جاری ہیں federal government they just keep printing money you know the printing money concept is directly attached to inflation جو metal precious metal reserve وہ اتنا ہی ہے پیسے زیادہ print کریں گے inflation بڑھے گا مہنگائی بڑھے گی that's the whole idea of inflation تو مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے تو گھر تو آپ نہیں آکے خرید سکتے ہو بڑے شہر میں تو نہیں چھوٹے شہروں میں پھر بھی afford کر لوگے بڑے شہروں میں تو گھر نہیں خرید سکتے جتنا پیسہ ہے اور جتنی مہنگائی ہے اور mortgage کا interest rate بہت بڑھ گئی ہیں so today it's almost impossible almost if you have money you can buy it of course ایک اور topic میں یہاں cover کرنا چاہتا ہوں health care health care free ہے ٹھیک ہے پر بڑے شہروں میں فیملی ڈاکٹر ملتا ہی نہیں ہے دس دس پندرہ پندرہ دن کی appointment مل رہی ہے تو آپ کا جو فیور جو کام خانسی جب تک appointment ڈاکٹر دیکھے گا آپ خود ہی بڑی ہو جاؤ گے گھر کا علاج کر کے اگر کوئی بڑی بیماری ہو گئی god forbid تب اس کے لئے ٹھیک ہے اس کے موٹی بیماری کے لئے تو good luck اس کے لئے بھی اپنی ہیلتھ بڑیا سے رکھے اور اپنا میڈیسن کے ساتھ میں باندھ کے لائیں اگر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہاں پہ آنے کے لئے اور ڈاکٹر کا فون نمبر ساتھ میں لائیں تاک ان کو فون کر لیں اور وہیں سے اپنی دوائیوں کی صلاح مشورہ کر لیں situation جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے population بڑھ رہی ہے تو ہر جگہ لائن اپ بڑھ رہا ہے اور یہ جتنے پوائنٹس میں نے بولے یہ سب خراب ہوتے جا رہے ہیں اب آتے ہیں میری opinion result یہ سب تو میں نے قارن بتا پر یہ اتنا اچھا بھی نہیں ہے کہ آپ سب کچھ اپنا وہاں پہ سیٹ کیا ہوا فرین فیملی چھوڑ کے یہاں پہ آجاؤ اور سب کچھ ادھر لے آو اور یہاں پہ آکے ایوریج بن جاؤ گے اوٹ شائن نہیں کر سکتے جہاں پہ آوٹ شائن کر رہے ہو وہ ریلائز it for sure انکلوسی ویٹی ڈیورسیٹی یہ بس ورٹ رہے گئے بس نام کا ہے ایک ڈیورسیٹی بیٹھایا ایک ایسی بیٹھا لیا چھائنیز نام ماتر کے لیے ان کو کوئی سگنیفیکنٹ رول نہیں ملتا کوئی ڈیسیزن پاور ملتی بیچارے بیٹھے بیٹھے میری رکمنڈیشن اگر آپ ایوریج ہیں یا بیلو ایوریج ہیں آپ کو سروائیو نہیں کر سکتے وہاں پہ مشکلیں ہو رہی ہیں بہت حالت خراب ہے اور آپ پی آر سسٹم کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں تو بھر دیں یہاں پہ آ جائیں یہاں پہ آپ ان کے ساتھ ایوریج بن جائیں گے آپ اچھے خوش رہیں گے ایوریج سے بیلو ایوریج بن جاؤ گے ایوریج اگر آپ اچھا کر رہے ہیں کریئر گروت بھی بڑی آئے کریئر میں بزنس میں تو یہاں پہ مات آئیں بالکل بھی مات آئیں آپ شاہین سے ایوریج بن جاؤ گے پوری لائف دکھ ہی رہو گے یہاں پہ آکے کوئی فائدہ نہیں ہوگا so don't come here اگر بڑا tech mind ہے tech decision ہے you are entrepreneur go to US وہاں پہ تو CEO بھی بنا لیں شاہد google والے آپ کا idea چل سکتا ہے پر racism وہاں پہ بھی ہے وہاں پہ بھی یہ سار point ہے that is my opinion of course decision آپ کا ہے آپ decide کریں اور بہت carefully decide کریں میں آپ کو information دینا چاہتا تھا اور ہر ایک topic پہ جو بھی میں نے چھوٹا چھوٹا discuss کیا ہے اس پہ میں ڈیٹیل میں ویڈیو بنانے والا ہوں تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے